جس راہ سے آئے گا اس راہ سے ماریں گے مڑ کر بھی نہ دیکھے گا یوں نشہ اتاریں گے زلت کی وادی سے یوں تجھ کو غزاریں گے اس قوم سے لڑنے کی ہمت نہ ہو دوبارہ اے دشمن دی تُو نے کس قوم کلل کارا لے ہم بھی حسط آرہ لے ہم بھی حسط آرہ اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے اس قوم کا ہر ذرہ تقدیرِ الہی ہے اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے اس خاک کا ہر ذرہ تقدیرِ الہی ہے اس خیتے کا ہر غوشہ ایک زندہ غواہی ہے ایمہ کا ہے گہوارہ ایمہ کا ہے گہوارہ اے دشمن دی تُو نے کس قوم کلل کارا لے ہم بھی حسط آرہ لے ہم بھی حسط آرہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ اکبر صف آرہ قرآن کی ایک پوری صورت ہے صورہ صف ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ کہتے ہیں جی وہ قربانی کے موقع کے اوپر جناب چھوڑی پھیرنا اس لئے سکھاتے ہیں کہ یہ تاکہ جب ہندووں کو چھوڑی پھیریں تو ان کو وہ سچوڑا کہتا تھا کہتا ہے یہ بڑی عید پہ جو قربانی کرواتے ہیں یہ چھوڑی اس لئے پھیرتے ہیں کہ تاکہ جب ہندووں کو پھیرنے لگیں تو ان کو ہیزیٹیشن محسوس نہ ہو تو میں نے اس وقت کہا تھا بھئی اگر تمہاری یہی لوجک ہے کہ تمہاری اگر یہی لوجک ہے اتنی بے فکوف تو بھئی آج کل گن کا زمانہ ہے ہم نے لوڈ ہی کرنی ہے بس آٹومیٹک تو اب کس نے وہ چھوڑی پھیرنا ایک انڈویجولی ہم یہ بات کر سکے ہم تو نہیں اس چیز کو یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اسلامیک سٹوڈنٹ بھائی جذبے کو آپ نے اُبھارا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بہت شکریہ آمین آمین جزائے خیر دے بہت شکریہ تینکیو جی یہ ترانے جو ہوتے ہیں نا جناب ایمان تازہ کرنے والے یہ بہت ضروری ہیں بہت ضروری جہاد کی تمنا مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے ہمیشہ دیکھیں ایک خدا نہ خواستہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتے ہیں اس کے تو ہم قائل نہیں ہیں مگر آپ کے اندر اسلام کا جذبہ آپ کے اندر اسلامی جو نظام ہے اس کے نفاظ کی جستجو لوگوں کو دین اسلام کی دعوت اور پھر اللہ کے رستے میں شہید ہونے کی تمنا یہ مومن کے اندر ہونے چاہیے ورنہ تو منافق ہوگا اس پر حدیث ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ اگر بغیر جہاد کی اور شہید ہونے کی تمنا رکھے اگر وہ بستر پر فوت ہو جاتا ہے وہ جنا منافق ہے تو ایمان کے ساتھ آپ رکھیں اپنے دل میں تمنا بالکل ہونی چاہیے حضرت علی کی طرف ایک کال منصوب کیا جاتا ہے مجھے اب کنفرم نہیں اس کا ریفرنس کیا ہے یا شاید کسی اور جگہ پر میں نے پڑھا ہے مجھے اب کنفرم نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے رستے میں موت کی تمنا ایسے ملتا ہے جیسے پہلی رات کو جو ہے نا بیگم کے پاس خامن جاتا ہے نا اس کو ایک سوہاگ رات کی طرح ایک تمنا ایسی اس کو چاہت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے ہے جی یہ بڑا ضروری ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی ایسے ہی ایک خال خالد بن ابن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ میں جنگ کے میدان میں رہنا زیادہ پسند کروں گا اگر میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی اور میری پہلی سوہاگ رات بھی ہے تو میں جنگ پہ رہنا پسند کروں گا نہ کی میری بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا بات خالد بن ولید جو ہے اپنے بستر پر زخم لیے جب آخری لمحات میں تھے تو انہوں نے نوجوانوں کو یہ چیز تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم جہاد سے ڈرتے ہو اور میدانے اسلام اور جو ہے نا اس کے غلبے سے ڈرتے ہو تو اگر موت جو ہے نا وہ میدانے جنگ کے اندر آتی ہوتی تو خالد بن ولید تو کتنی بار گیا ہے سارا زخم چور جسم جو ہے چور ہے زخموں سے تو یہ دیکھیں موت ایک دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس کو جان لیں یار اس کو پلے بان لیں میں نے دو سال کے اندر اپنی زندگی میرے دو سال ایسے گزرے ہیں جس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ انسان جتنی مردی کوشش کر لینا موت نے اس کو آ کے لینا ہی لینا ہے لینا ہی لینا ہے دو سال میرے ایسے گزرے ہیں اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھئی آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے اس موت سے جب اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے آپ یہ آنی ہی آنی ہے یہ ملہد کو بھی آنی ہے یہ کافر کو بھی آنی ہے یہ مسلمان کو بھی آنی ہے تو یار پھر پھر اس وقت میں فخر کرو نا جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو اور شعادت کے رتبے پر فائد ہو کر آپ جب اللہ کے رستے میں جاؤ پہنچے ہو جب اللہ کی بارگم اللہ اکبر اللہ اکبر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لا تحسبن اللذین قتلوا فی سبیر اللہ اموات بل احیاء یہ لوگ جو اللہ کے رستے کے اندر قتل کر دئیے گئے ہیں نا شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا یہ کتنے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو گجر مولی کی طرح کٹا جائے گا گجر مولی کی طرح ایسے ٹوٹ پڑیں گی قومیں اسلاموفوبیا کو بسیکلی ڈیفائن کیا تھا انہوں نے کہا قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دستر خان کے اوپر بھوکا ٹوٹتا ہے اب صحابہ اس وقت پریشان ہو گئے انہوں نے سوچ کے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اسلام کے اس جذبے سے سرشار تھے کہ جہاں اللہ کے رستے میں موت ان کو ہزاروں سالوں کی زندگی سے بہتر نظر آتی تھی اللہ کے رستے میں تو انہوں نے بڑے پریشان ہوئے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پر ٹوٹ پڑیں اور ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں اللہ کے رسول نے کہا اس وقت تم پر وہن کی بیماری غالب ہو جائے گی تو پوچھا وہن کیا ہے کہا دنیا سے محبت ہو جائے گی دنیا کی لالچ ایک چھوٹی ساری زندگی کی لالچ اور اللہ کے رستے میں شہادت سے موت کا خوف پیدا ہو جائے گا موت کا خوف اب آپ دیکھ لو ہمارے کتنے لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم میں پاکستان میں بیٹھا ہوں نا پاکستانی ہوں تو ہمارے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا اس پر بات ہی نہیں کرتے اب وہ مسئلہ بنا لیا اپنا کہ جب ہم جناب اس طریقے سے بات کریں گے اس طریقے سے نہیں کریں گے احتیاط پڑھتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دل کے اندر کم از کم اس جذبے کو زندہ رکھنا ہے ایمان اور اسلام کی خاطر ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اس کی خاطر اگر ہمیں اللہ کے رستے میں قتل بھی کر دیا جائے ہمیں مار بھی دیا جائے ہماری زندگی رائے گا نہیں جائے اس چیز کو رکھنا ہے بہت شکریہ بس میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اندر اس جذبے کو اٹھا کے رکھو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ مشہور کر دیا جی جا ٹیررسٹ وہ ساری دہشت گردی وہ کر رہے ہیں آپ کو اپنے ہاتھ کے لیے اور مظلوم کو ظالم کے خلاف اٹھنے کے لیے ٹیررزم بتا دیا خود وہ پورے کے پورے ملکوں کو چٹ کر گئے ہیں وہ ایراک کو افغانستان کو کھانے کی کوشش کی انہوں نے تو پچھاڑ کر رکھ دیا ایراک کو نگل گئے لیبیا کو نگل گئے سیریا کو اجاڑ دیا یمن کو اجاڑ دیا اس بیچ میں میڈل اسٹ بھی گند کر گیا سارا کچھ کر گئے مگر دیکھیں مسلمان جب اپنے ہاں کے لیے آباد اٹھان لگے اس کو دماغ دو اس کی زبان کٹ دو اس کو شرمندہ کر دو اس کو امبیرس کر دو یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیوڈرلائز کر دیا جائے آپ سے سارا کچھ چھین کے آپ کو اجرام مارا جائے میں نہیں کہہ رہا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا اللہ معاف کرے استغفراللہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ کو غلط قدم اٹھائیں کو غلط چیز ہو بلکل ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ ایک چراغ جلنا چاہیے بس آپ کے دل کے اندر یہ یاد رکھیں باقی اللہ مالک ہے جب موقع ملے گا تو اس اعتبار سے بات ہو اللہ تعالی خیر فرمائے گا انشاءاللہ اچھا جی سیم بھائی کیا آپ فرماتے ہیں جی ساڑھے چار گھنٹے سے اوپر ہو گیا آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم بات کو آگے لے کر چلیں کچھ ایک دو کالرز لے لیں ہاں ہاں بلکل اگر ہے ویٹنگ میں تو لے لیجئے ٹھیک ہے ویٹنگ میں تو کافی لمبی لائن ہے ہم دیکھ لیتے ہیں مجھے جو نون مسلم نظر آ رہے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں اکویٹڈ می لکھا ہوا ہے جی جی جناب اچھا یہ چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ نننو سبغت اللہ ہیں اب میں مسلمانوں کو تھوڑا سا جو چار پائیں مسلمان جائے گئے ان کو لے لیتے ہیں ننو سبغت اللہ السلام علیکم بھائی جان عمیر بھائی جی جی عمیر بھائی والمینہ میں آسمان سے آیا فرشہ سنگر جی 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 رفی صاحب رفی صاحب رفی صاحب آپ کو نات سناوں گا میں دو سو ناتیں پڑی ہے میرے پر لیکن آپ ابھی وہ بھائی جان ناتیں نہیں سنا سکے آپ کو میں دو لائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نات سناوں گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ ایک منٹ میں آپ سے بات کروں گا صرف میں دو منٹ بات کروں گا لیکن آپ آپ کی جو سات دن میرے لئے ستر سال گزرتے ہیں جب آپ آپ لیٹ کرتے ہو گئے ہفتے آپ نہیں آیا مجھے ایسا لگتا ہے ایک سو چالیس دن میرے یعنی دن گزرتا ہی نہیں ہے آپ کا سننے کے لئے میں اتنا بیتاب ہوتا ہوں اپنی فیملی کی بھی یاد میں رہتی ہے جب سے آپ آئے اپنی فیملی کو بھی بھول گیا ہوں جب سے آپ کے جو چی اور دوسرے بات میں یہ کہتا ہوں سو سال تک آپ کے جیسا آدمی بولنے والا یہ طریقہ جو یہ اللہ نے آپ کے دماغ میں آپ کے زبان میں یہ طاقت دی ہے نا سو سال تک کوئی آدمی میرے نظر میں کوئی نہیں آ سکتا ہے جب تک میں زندہ ہوں شیخ احمدیدادی ہاں ہاں آپ کے جو طریقہ جو لہزہ ہے آپ یہ بیجلی ان پر گر رہی ہے سناتانیوں کے حالت اللہ اکبر کیا ہوا رہی ہے میں جا کے دیکھتا ہوں نیٹ پر سب اور سیم بھائی کی جو باتیں ان کی ایسا رکھتے ہیں میں نے نام شمش الدین اس لئے رکھا دین کا شمس ہے دین کے سورج ہے وہ اور ان کی روشنی سے وہ سناتانی جو ان کی باتیں پورا جل گئے ہیں وہ لوگ وہ لوگ اتنے آپ دونوں سے اتنا خوف کھاتے ہیں وہ اللہ اکبر سو سال تک آپ جیسے دونوں اللہ نازل کرے گا جب تک دین کا مسئلہ آئے گا اللہ نازل کرے گا میری سسٹی ٹوئی ایر عمر ہے آپ درہا خیال رکھنا لیکن میں آپ کے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہتا ہوں آپ آمیر بھائے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اتعلیٰ آپ کو جنت شردوس میں جگہ دے آپ کی باتیں عرش پر اللہ سنتا ہے میری باتیں لے دنیا میں پھیرتا ہے میں نے اس کو بخش دیا میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کیونکہ آپ تو دین کے لئے کام کرتے پیسے کے لئے کام نہیں کرتے آپ کے صرف دین کے لئے اور آپ کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا میں جو ان کے لومڑیوں کی یا ایک مجرموں کی جو حالت خراب ہو گئے ہیں وہ آپ کی باتوں سے سیم بھائی کی باتوں سے اور مفتی یاسر ندیب الواجدی اور ہمارے یہ کئیسر بھائے اور ہماری جو بہن ہے نا ان کو میں ماں کا درجہ دیتا ہوں علینا بہن ہے نا ان کا نام ان کو میرے دل میں ایک ماں کا درجہ ہے اچھنی اچھی اللہ ہوتا ہے نے آپ لوگوں کو ایک ٹیم ایک ٹیم بنا کی آسمان سے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے نا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے میں دون لین آپ کو نات سناوں گا جو رفیس آپ کی ہے نات زبردست ہے ایمان افراد نات ہے صرف دو منٹ لوں گا بس میں ہی چلا جاؤں گا بعد میں سناوں جی جی بسم اللہ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقشے قدم چملوں گا عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم چملوں گا جو تے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے تیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چملوں گا میری زندگی صرف عشق نبی ہے جو غم مجھ کو اس میں ملا ہو خوشی ہے اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے باوے حرم چملوں گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چملوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز ماشاء اللہ میں بیس سال رفی صاحب کی گانے گئے ابھی لیکن میں ابھی قرآن حفظ کرنے کی باتیں کر رہا ہوں میں چار پانچ سورے یاد بھی کیا ہوں میں ابھی میرا سورے سورے کہب سورے کہب یاد کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں اور ابھی میں راستے میں جانے میں یاسین پڑھتا ہوں پہلے زبان پہ چوبی دو گھنٹا گانے رہتے تھے ابھی سونے کے ٹائم میں یاد کیا ہوں تبارک اللہ دی پڑھ کے سوتا ہوں یہ سب آپ کے جیسے آپ کے جیسے لوگوں کی بات یہ سنتا ہے تو ایمان اتنا جذبہ ملتا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحابی نے پوچھا صحابی کا درجہ بلند ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بعد جو آئیں گے ان کا درجہ آپ سے بلند ہوگا وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن اسی لئے میں کہتا ہوں آپ جیسے لوگ ہیں یہ صحابی کے بعد یہ آپ لوگوں کا نمبر ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عرش کر سنتا ہے صحابی کے بعد صحابی کے بعد آپ کی محبت آپ کے جذبات اللہ قبول فرمائے مگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہماری مغفرت فرمائے اس کا بل نہیں مگر آپ کا محبت آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی آواز جو آپ کا جو کہنے کا جو طریقہ ہے خدا کی قسم یہ میں بلتا ہوں قدرتی آواز کہتے ہیں ابھی دیکھو ہم بلتے ہیں کوئی قرآن پڑتا ہے تو وہ قدرتی آواز ہے ابھی ہم لوگ جہاں تک میں دس سال کے عمر سے رفیس آپ سے محبت کہتا ہوں خیر وہ اپنے اپنا پسند ہے میں ان کی آواز کو قدرتی آواز کہتا ہوں کیونکہ ان کے ناتوں میں مجھے کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں تو آنسوں آتی ہیں ایسی محبت ہے آپ کی آواز میں بھی وہ کشش ہے وہ ایک محبت ہے دین کے بارے میں دین کا جذبہ ہے یہ آپ کی آواز سنکر شوشل میڈیا میں یہ لوگ پیخانہ کرنے لگے ہیں ابھی ہگنے لگے ہیں بھائیزائیں ان کے حالت خراب ہو گئی ہے اور آج کی ٹیم بہت مزا آگیا بہت مزا آگیا الحمدللہ اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح بولنے کی اور دین کی باتیں کہنے کی اور ان کو نیچے کرنے کی توفق دے یہ جو یکس مسلم بولتے تھے نا کچھ نہیں ہے ان کا ان کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دے آپ لیٹ نہیں کرنا آنے کے لیے ہر ہفتے میں آپ آنا چاہئے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی بھی ایلینا بہن کے ٹیم میں بھی آپ آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں آپ کو ہمیشہ نوٹ کرتے رہے تو آپ کو دیکھتے رہے تو کہ کوئی ٹیم میں اگر آیا آپ ہے تو کام چھوڑ کے بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ کی بات سنتا ہوں مجھے اتنا انٹرسٹ ہے اللہ اکبر اسی لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سب بھائیوں کے سب بہنوں کی بھی سٹریم موجود ضرور ہوں انشاءاللہ آپ کے لمبی عمر کے لئے دعا بھی کرتا ہوں میرے نظر میں آپ میرے فرشتہ ہے میں بولا آسمان سے آیا فرشتہ آمیر حق کسی کہتے ہیں آخر میں ایک منٹ آسمان سے آیا فرشتہ آمیر حق اس کو کہتے ہیں دل میں ایمان کا جذبہ لائے ہیں وہ دکھلانے کہو پیار ہے ہم سے لے ہو آپ کو بلایا ہو ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو اتنا ٹیم دیا بڑی مہربان شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اکبر ہمارے بزرگ ہیں جی سکسی ٹو ایئرز ماشاءاللہ بتارے ان کو صحت اندرستی دیسی طرح قائم دائم رکھے محبت ہے میں کئی دفعہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالی ریاکاری سے غرور سے تکبر سے ان چیزوں سے میں محفوظ رکھے عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم یاد رکھیں محبت آپ ضرور کریں میں ایک میسیج یہاں ضرور دینا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ خالص محبت ہے وہ کنسپٹ کو سمجھتے ہیں مسلمان ہیں سب چیزیں ہیں مگر کوشش کریں غلو کی حد تک نہ جائیں جو غلو ہے اس سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے میں آپ کو اچھی بتاتا ہوں آپ محبت ہی کر رہے ہوتے ہیں نیت آپ کی نیک ہی ہوتی ہے مگر وہ چیز ان باؤنڈریز سے پھلان کر باہر نکل جاتی ہے آپ کی محبت دیکھیں محبت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اس کا دائرہ کار تیع ہونا چاہیے وہ اتنی ہی رہنی چاہیے جتنی وہ ہے اسے زیادہ نہیں اب صحابہ اکرام کے بعد اتنے اتنے بڑے علماء اکرام گزرے ہیں اتنے اتنے بڑے علماء اب جو ہم میں جو بات کر رہا ہوں یا سیم بھائی یا جو ہمارے علماء جو اس وقت ایمان یونین ٹیم کے ہیں یا جتنے بھی علماء کو بات کر یہ انہی علماء کی محنت ہے جو اس تابعین تبہ تابعین صحابہ کے بعد انہی کی محنت ہے تو ہم بات کر رہے ہیں ورنہ ہم لوگ بھی اس قابل نہ ہوتے تو ان علماء یہ پوری چین ہے یاد رکھیں اگر ہم علماء سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو کوئی جو ہے نا کوئی نئی ایک علیہ دا ایک ورائٹی کے طور پر پیش کریں گے یہ چیز نقصان زیادہ دیتی ہے فائدہ کم میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے نقصان زیادہ دیتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک اور بت تراش رہے ہیں اگر آپ بت کہیں گے نا آج کل کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی یہ بابے اور یہ اس کا نقصان زیادہ ہو گیا کیونکہ الٹا آپ کی وجہ سے ایک اور نیا بت بن گیا ہے اب اس بت کا کیا کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہمارے مسلمانوں کو جہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے جذبے کے ساتھ وہاں اس کونسپٹ کو بھی کلیر کرنا ہے کہ نہ 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 محبت اللہ کے رسول سے صحابہ سے جن کا رائٹ ہے عزت کا احترام کا جو علماء کی ایک پوری چین ہے وہ پورا تسلسل ہے اس کا عزت اور احترام ہاں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف کی گنجائش ہے بعد میں یعنی علماء سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں علمی آپس میں انہوں نے کیا یعنی علماء آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ کے پر نالج جو ہو تو آپ اختلاف بھی اپنی رائے بھی دے کوئی مسئلہ نہیں اس میں مگر جو پروپر طریقہ کار ہے محبت ہے اور وہ محبت میں تاریف بھی بڑی کر دیتے ہیں تو یہ تاریف کے اوپر بھی تھوڑی لیمیٹیشن ہونی چاہیے تاریف کی بدلے آپ دعائیں دیجئے ہمیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بہت اچھا رہا ہے ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے میں بتاتا ہوں میں ویسے اصل میں چونکہ ہمارے لوگ چارج ہیں اور اچھی بات ہے پوزیٹیو لی الحمدللہ دین کے لیے مگر چونکہ ہمارے پر نولیج بھی ہونا چاہیے تو یاد رکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو اپنے معاشرے میں لاغو کرنی ہیں احمد فراز ایک بڑا دبردست شاعر گزر ہے میں اس کے بعد دوں گا حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو لوں گا جو دو تین کالر ان کو میں بتا دیں تاکہ وہ ویٹ کریں کافی دیر سے ویٹ کریں حکیم جی ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اگرے کالر انشاءاللہ اور اس کے بعد ہوں گے میں دیکھ لیتا ہوں جو نئے کالر ہیں سچ is the best سلمان خطری ایک بر پہلے آئے ہوئے ہیں اور ایکویٹڈ می کو ایک بر پھر ٹرائی کریں گے یہ تین کالر ہم لیں گے مختصر میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک پاکستان کے بڑے دبردست شاعر احمد فراز فوت ہو چکے ہیں یہ شبلی فراز جو پولیٹیشن ہے سینیٹر یہ ان کے رشدہ بتا نہیں بیٹے ہیں غالبا اگر غلط نہیں ہے احمد فراز صاحب کا ایک شیر ہے تم تکلف کو خلوص سمجھتے ہو فراز تم تکلف کو خلوص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا تکلف یہ میں نے اس لیے چیز کہی ہے کہ اللہ کے رسول پاک نے تکلفات سے منع فرمایا تکلفات سے دو چیزیں نمبر ون کبھی کوئی بڑا شخص آئے مسلم بیٹھے ہوئے ہیں کبھی اس کے عدب اور احترام میں کھڑا نہیں ہونا چاہئے یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا یہ پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں جناب کو پرائیم نیسٹر آگیا ہے کوئی جناب فلانا آگیا تو اٹھ کے چیئر کر رہا ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ اکرام نے کہا ہم میں آنے والا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ جب ہم ان کے آنے پر کھڑے ہوتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ دو دو ٹکے کے پی ایم نہیں اس دنیا کے دو دو قوڑی کے بادشاہ نہیں اس دنیا کے رحمت اللہ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جو اپنے دل میں اس چیز کی تمنا رکھتا ہے کہ جب میں آؤں مقصد کہنے کا نمبر ون تو مسلمانوں کو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ احترام اور چیز کا نام ہے اور دکھاوا اور چیز کا نام ہے میں کسی کی محبت کو دکھاوا نہیں کہہ رہا میں غلط فہمی نہ سمجھے گا بالکل میں چاروں کے کانسپٹ کلیر ہو جائیں جیسے ننو بھائی آئے تھے ہمارے پیارے دوست ہیں جو مسلمان نیچے محبت کرتے ہیں پیارے دوست ہیں میں دکھاوا کسی کو نہیں کہوں گا میں چاروں کانسپٹ کلیر ہوئے نمبر ون نمبر دو جس چیز کا خیار رکھنا وہ یہ ہے کہ تعریف جو ہے وہ مو کے اوپر نہیں کرنی چاہیے اب مثال کے طور پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حدیث ہے ایک کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مو کے اوپر تعریف کرتا ہے تمہیں چاہیے کہ اس کے مو میں خاک ڈال دو یہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص مو کے اوپر تعریف کرتا ہے اس کے مو میں خاک ڈال دنی چاہیے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان جو ہے یہ بڑا حرامی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے آپ تو کہہ کے چلے جاتے ہیں اس کے کانوں میں وہ بات گونجتی رہتی ہے اس کے کانوں میں یہ بات گونجتی رہتی ہے آپ محبت کرتے ہیں دعائیں کریں محبت کرتے ہیں آپ اپنی جذبے کا علم کا دین کا ایکٹیو ہونے کا جو ہے نا وہ ثبوت دیں کیا ہوتا ہے جی جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے کانوں میں وہ بات گونجتی ہے شیطان مسلسل اس کے ساتھ کھیلتا ہے مسلسل کھیلتا ہے اس کے ساتھ آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر عزمائش سے گزرتے ہیں ہم لوگ جو تعریفیں آپ کرتے ہیں آپ مجبوری میں قبول کرنی پڑتی ہیں آپ کی بات آپ کا دل بھی رکھنا پڑتا ہے مگر مسلسل شیطان ہمیں سارا دن اس آزمائش سے گزارتا ہے اس نے یہ کہا دیا تھا اس نے وہ کہا دیا تھا اس نے یہ تعریف کی اس نے وہ تعریف کی وہ مسلسل گزرتا ہے یہ بڑا خطرنا کام ہے ہمارے لئے اس لئے میں کہوں گا مجھے پتا ہے لوگ باز نہیں آتے مگر میرا کام ہے کہنا ذری بات ہے اصلاح کرنی ہم نے ایک دوسرے کی تو وہ تو ہم کرتے رہیں گے یہ میری گزارش تھی ان دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو سوچ سمجھنے کی توفیق دے عمل کرنے کی ایک شیر یہاں پڑھتا ہوں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام رسول بلند ہو رسولوں کا نام رسول بلند ہو نام خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے بس تمہارے رزیق وہی ہے قصہ مختصر بادز بزرگ بادز خزا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تانی ختم بہت شکریہ حکیم جی ہمارے ساتھ ہیں جی جناب حکیم جی اہلا وسہلا السلام علیکم آپ کو آواز آری ہے میری جی جی بلکل آری ہے حکیم بھائی آپ فسٹے ماہ ہیں میں نے دیکھا آپ کو تو میں نے کہا میں آپ کو ضرور لوں گا بہت شکریہ بھائی جن آواز ایک کو تو نہیں کر رہی بلکل آپ نے صحیح پہچانا میں بلکل پہلے دفاع کے چینل پر آئے ہوں ایک ہفتہ پہلے ہی میں نے سبسکرائب کیا تھا آپ مشاءاللہ کافی منجھے ہوئے سپیکر ہیں آپ نے ابھی کہا ہے کہ زیادہ تعریفیں نہیں کرنے چاہیے میں میں جو زیادہ تعریفیں تو نہیں کروں گا لیکن میں ایک تنک کہ یار جو نبی پاک نے کہا تھا تعریف کے معاملے میں کہ بھومی خاک وہ بجا کار بلکل ہوں چیز یعنی خوش آمدی سوری آپ کو انٹرپ کروں وہ خوش آمد کو منع کیا تھا بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے یعنی ہوتا ہی یہ تھا سوری ہوتا ہی آپ رہے میرے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ بات کریں ہوتا ہی یہ تھا بسیکلی کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو کیوں منع کیا تھا ہوتا ہی یہ ہے نارملی کہ جہاں پر شاہی نظام آ جاتا ہے جسی ایک بیوروکریسی آتی ہے کہ جہاں پر بادشاہ ہے گورنر ہے تو ان کے جو چیلے چاٹے ہٹو بچے ہوتے ہیں جوتیاں سیدھی کرنے والے وہ کہتے تھے علی جا کیا بات ہے آج آپ کی موش بڑی دبردہ چاہے موش آدی کٹی ہو آپ کی موش آہا کیا بات وہ ایک بادشاہ تھا نا وہ جو ننگائی باہر آ گیا تو اس نے کہا آپ کپڑے اتار دیں تو آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا اس نے وہ ننگا ہو گیا بلکل ہی تو آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا تو سارے کہنے لگے بولیں جی بولیں بارشاہ سلامت غائب ہو گئے حالانکہ وہ ننگا سامنے کھڑا تھا تو خوش آمدی جو ہیں یہ اس قسم سے منع فرمایا بلکل آپ کی بات چیئے تھا حال آپ کو جائے خیر جی اس سے وقت بھی جائے ہوتا ہے آپ کی بات صحیح تھی زیادہ آپ کی تعریفیں کریں گے آپ تنگ بھی پڑھیں گے ان کو چپ بھی نہیں کرا سکیں گے بھائی ہیں سارے پیارے کسی کو کیا منع کریں آپ صحیح بات ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہیں تو میں بھجان سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے آپ لیکن یہ کہ فیڈبیک دینا پھر بھی بنتا ہے کوئی اچھی بات کریں جی جی پوری بات کریں ضرور میں اصل میں مجھے جو ہے نا میری کسی بات کا مائنڈ نہیں کیجئے گا بلکل آپ بھائی سمجھیں مجھے اپنا چھوٹا بڑا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن بھائی سمجھے بڑے بھائی ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں جزاک اللہ بھائی شکل بھائی جن اس میں جو ہے وہ صرف مجھے اس میں ایک دو چیزیں آپ سے کلیر کرنی تھی میکن میں آپ کے چینل پر نیا آیا ہوں ہفتے سے میں دیکھ رہا تھا زیادہ میں آپ کی ویڈیوز بھی دیکھیں بہت زیادہ تو نہیں لیکن جو کچھ دے سکا آپ کا مجھے جو ایک معاملہ دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ توانائی صرف ہوتی ہے یہ جو آپ نے وہ ایکس مسلم جن کے آپ نے فوتوز لگائی میں یقین مالی ہے میری ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ اسپیشلی جنہیں جن کے آپ نے فوتوز لگائی میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی توانائی بہت زیادہ صرف ہو رہی ہے ان عجیب و غریب سم کے لوگوں کے اوپر تو آپ جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی آپ بہت کچھ ہمیں سکھا سکتے ہیں بینگ ای مسلم بہت سے چیزیں ہیں جو کہ آپ فلٹر کر سکتے ہیں آپ میں بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں یوں ہیں یوں نہیں ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کا آپ کے چینل کا پورا ایمفیسس اس وقت جو ہے وہ یہ جن حضرات کی آپ میں پیچھے تصویر لگائی ہوں یہ ان کے پر کچھ زیادہ ہو رہا ہے اس پہ میں سب سے پہلے یہ چیز کہہ دیتا ہوں ایک جو ٹکنیک اسلام نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ سکھائی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی دپارٹمنٹ یہ کٹیگرائزیشن کرنی ہے تو آپ نے ویکیوم کو فل کرنا ہے ویکیوم کو مثال کے طور پر مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر جب میں نے انیشئیٹ اب ایٹ لیس میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے پاس آئے ہیں میں ذاتی بات ہی کر رہا ہوں اور کنسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے یا انٹر جو سکٹ اختلافات ہیں ان پر کام کرنے کے لیے یا اور موٹیویشنل کام کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے اب ان سے جب رائے لی گئی کہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ بیکڈ بیک گورمنٹ ہے پیڈ ہے پورا ایجنڈا ہے ان کا اسلاموفوپس ہیں وہ پورے کا پورا کانٹنٹ ایسے دے رہے ہیں جس کو کوئی اس طریقے پر ٹیکل نہیں کر رہا اور اس میں بڑے گھٹیا قسم کے لوگ بھی ہیں تو اس لیول پر علماء اتر نہیں رہے تو انہوں سے بات بھی نہیں کر رہے ٹھیک ہے کہ علماء ذریعی بات ہے ایک اکیڈمک بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک گیپ تھا تو میرا بیسیکلی اس لیے توجہ اس طرف ہوئی کہ اس ویکیوم کو فل کرنا ہے نمبر ون نمبر دو الحمدللہ ایک ٹیم ہے ایمان یونین کہ جس کو تشکیل دیا گیا اور الحمدللہ تقریباً دس بارہ کے قریب پندرہ بیس کے قریب الحمدللہ کہ سسرس کو بھی انکلوڈ کریں تو پندرہ بیس کے قریب چینلز ہیں جو کنسٹرکٹک پرام کر رہے ہیں مثال کے طور پر کیسر احمد راجہ صاحب مجھے نہیں پتا آپ ان کو جانتے ہیں کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں اگر آپ کنسٹرکٹیو اگر آپ یہ کہیں کہ میرا کہنیت مطلب یہ تھا کہ تعلیم و تربیت کی طرف سیکرس کھانے کی طرف لوگوں کے کیجرس صاحب سے ان کو مذہب کی اچھی باتیں بتانی مفتی تارک مصود مفتی تارک مصود صاحب موجود ہیں مفتی تارک جمیل صاحب موجود ہیں مجھے یہ نام ابھی یاد آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بڑے علماء ہوں گے مجھے ابھی یہ نام اس لئے یاد آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ان کو سنتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر اسرارمہ صاحب کی لوگ کافی بات سنتے ہیں تو اس طرح کہ ہمارے سکولرز موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں اس طرح انڈیا کے اندر بھی کئی سکولرز موجود ہیں جو تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کی اصلاح